ہمارے وہ ساتھی جو معاشی طور پر کمزور ہیں ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام آپ نے اشہاد فرمایا کہ جو شخص حج اور عمرہ اس کو غربت کے عالم میں کرتا ہے یعنی وہ معاشی طور پر تنگ ہے اور بڑی مشکل سے پیسے جمع کرتا اور اس کے لیے جاتا ہے حضور نے فرمایا یہ حج اور عمرہ کرنا اس کی معاشی تنگیوں کو دور کر دیا کرتا ہے یعنی وہ جانے تک تو مشقت کرے گا دیکھیں جب وہ وہاں پہنچ جائے گا اور حج اور عمرہ کو عدا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے رسک کو کھول دے گا اور اس کی جو آئندہ آنے والی زدگی ہوگی اس کے اندر کشائش ہو جائے گی اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کا شوق ہونا چاہیے اور پھر حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس مال موجود ہو اس کے پاس مال موجود ہو اس کی صحت اس کے پاس موجود ہو اور اس کے بعد وہ حج نہ کرے یعنی معاشی طور پر بھی تونگر ہو اور جسمانی طور پر بھی تونگر ہو اور اس کے بعد وہ حج بھی نہ کرے تو حضور نے فرمایا پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے اللہ کو اس کے ایمان کی کوئی ضرورت رہی ہے تو اس وجہ سے وہ اہباب جن کو اللہ نے معاشی طور پر تونگری دی ہے اور اپنی سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ ابھی تک حج نہیں کر پائے ہیں تو ان کے لئے لازم ہے کہ اگلے سال کے لئے ابھی سے نیت فرمائیں اور کوشش کریں کہ آپ اس سفر کو مکمل کریں اور جو ساتھی معاشی طور پر کمزور ہیں وہ بھی اس شوق کے ساتھ کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اللہ کے گھر کی زیادت کرنی ہے پیسوں کو جھوڑیں تاکہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے